میں نے اپنی جو دوزار بیس میڈیکل کے سٹڈی کی ہے اپنے نا انٹی ٹیسٹ کی وہ میں نے سیونٹی پرسنٹ انڈینز لیکچرر کو میں نے آن لین سون ہے کون کون سے ایسے ٹیچر تھے وہاں آن لین جو آپ نے ایجوکیشن حاصل کی کون سے ایسے چینل تھے جن کے طرح آپ نے یہ سٹڈی کی جو ساب سے پہلے جو میرا فیوریٹ چینل ہے وہ میرے فیزیکس والا جو ہاں جو کہ جو کہ آپ نے بتایا اس کو اپنا سارمانتا ہوں اس کا نا الگ بان لیا تھا تو اس سے میں نے سب کچھ نہیں پڑھا فیزیکس اور نئی کمیسٹی میں نے اسے پڑھی ہے انگلیش کی ہماری وہ تھی میم صدار تھا میم صدارتہ تھی ان سے میں نے پڑھیا جتنے بھی میری میں نے انہیں گرامر بیس ہے ادھر ابھی میں انچہ سی ایسے کی تیاری کر رہا ہوں تو میں اپنا جو جو آرٹیکل بیس ٹیڈی ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں آن لائن ایڈوکیشن سسٹم آن لائن ایڈوکیشن کو پرموٹ نہیں کیا جا رہا ہے میرے خیال سے تو ایڈوکیشن کو ہی پرموٹ نہیں کیا جا رہا ہے اس کی بڑی بھی ریزن یہ ہے کہ جب آپ سکھا دیں گے نا کسی بچے کو کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے کرٹیکل تھنکنگ کیا ہوتی ہے یا کسی کے پیچھے لگ کر ٹرکی بٹی جس کو کہتے ہیں اس کے پیچھے لگ کر فیصلے نہیں کر دیں تو پھر وہ بچے خود سے فیصلے کرتا ہے اور جب وہ خود فیصلے کرے گا اور وہ دیکھے گا کہ ہمارے ملک کا نظام کون چلا رہے ہیں تو پھر وہ ان کے خلاف ووڈ دے گا وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے خلاف اس طرح لوگ پڑھے لکھے لوگ سامنے سب سے بڑا ایشو سریع ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ انٹرنیٹ فسیلٹیز اتنی زیادہ نہیں ہے خاص کر کے اگر آپ نوردن ایریاز میں جاتے ہیں تو وہاں پر یہ بہت زیادہ ایشو جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے بچوں کو جو نا جمہو میڈیکل کالج ہے وہ پاکستان کے ٹاپ تین میڈیکل کالجوں کے بھی اس کا ہائیل لیول ہے جیسے ہمارا کینگ ایڈ ورڈ ہے اسی طرح وہ جمہو میڈیکل کالج کینگ ایڈ ورڈ سے بھی ہائیل لیول کے آپ وزرڈ کریں جا کے بلوچستان میں آپ سن جا کے وزرڈ کریں وہاں پہ جو تعلیمی ادارے جو بلد یہ بالکل ساتھ ہے اگر ہم بات کریں کشمیر کی اس کے لیے ہم کہتے ہیں کشمیر پاکستان کی شاعر آ گیا کشمیر بنے گا پاکستان پتہ نہیں کون کون سے نہ رہے لیکن وہاں پہ ایڈوکیشن سسٹم کیسا ہے اور خاص طور پہ انڈیا سائٹ کشمیر کی اگر بات کریں وہاں پہ وہ آن لائن ایڈوکیشن کو پرموٹ کر رہے ہیں وہاں پہ وہ یونیورسٹیز بنا رہے ہیں وہاں پہ ان کے بڑے بڑے جو ٹیچرز ہیں جو ٹیچرز ہیں جو آن لائن ایڈوکیشن دیتے ہیں جیسے فزیکس والا وہاں پہ اپنے جو ان سے وہ سیمینر کر رہے ہیں وہاں پہ جا کے ایڈوکیشن کو پرموٹ کر رہے ہیں ایسے سر میں نے جو اپنے نا میں نے جو دوزار بیس میڈیکل کے سٹڈی کی ہے اپنے نا انٹی ٹیسٹ کی وہ میں نے سیونٹی پرسنٹ انڈینز لیکچرر کو میں نے آن لائن سنائے میں نے اپنے نا یہ گھر بیٹھ کے سیونٹی پرسنٹ آن لائن سٹڈی لیپٹاپ پہ ان سے کی ہے تو آپ نے دشمنوں سے ایڈوکیشن حاصل کی بھئی یہ تو ہمارے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سٹڈی کرو آپ جیسے بھی کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوری میں نے مزاق کی ہے میں جانتا ہوں کہ ایڈوکیشن اور دوسر نمبر پہ دشمن ہے بھی نہیں وہ بندہ جو آپ کو تلیم دے رہے ہیں یہی چیز کون کونس ایسے ٹیچر تھے وہاں آن لائن جو آپ نے ایڈوکیشن حاصل کی ہے کونس ایسے چینل تھے جن کے طرح آپ نے یہ سٹڈی کی جو ساب سے پہلے جو میرا فیوریٹ چینل ہے وہ میرا فیزیکس والا جو ہاں جو کہ آپ نے بتایا اس کو میں اپنا سارمانتا ہوں اس کا نا الگ بان لیا تھا تو اس سے میں نے ساب کچھ نہیں پڑھا فیزیکس اور نئی کمیسٹی میں نے اس سے پڑھی ہے انگلیش کی ہماری وہ تھی یہ میم صدار تھا ان سے میں نے پڑھیا جتنے بھی میرے میں نے انہیں گرامر بیس ہے ادھر ابھی میں انشاءال سی ایس ایس کی تیاری کر رہا ہوں تو میں اپنا جو جو آرٹیکل بیس ٹیڈی ہے وہ موسٹلی میں انڈین جو اپنے نا ہے انہیں ٹیچر میں ان سے ہی پڑھتا ہوں دوسرا آپ نے کشمیر کی بات کی ہے تو یہاں پہ میں کہنا چاہتا ہوں جو نا جمہو میڈیکل کالج ہے وہ پاکستان کے ٹاپ تین میڈیکل کالجوں کے بھی اس کا حیل لے والے کینگ ایڈورڈ یہاں پہ ایک برینڈ مطلب سمجھا جاتا ہے کہ کینگ ایڈورڈ کا سٹوڈنٹ ہے یا وہاں پہ ایڈمیشن ہویا ہے اسے تو سلوٹ کرو بھائی ہے تو بہت بینٹی نائنٹی فائی پرسنٹ سے پلس میرٹ ہوتا ہے تو جمہو کا جو جمہو کا میڈیکل اسی ٹاپ لیول کے میڈیکل کالج ہے ابھی انڈیا نے جو وہاں پہ ٹوریزم کانفرنس کر رہی ہے تو انہوں نے چودہ ارب ڈالر جس جمہو کشمیر کی ڈیویلمنٹ کا بجیڈ رکھا ہے اس سال کا بجیڈ تو ہمارا تو ٹاپل ہی چودہ ارب ڈالر سے ظلم کریں گے دیکھ لیں وہ کشمیر پہ ظلم کریں گے بھائی ہم جب میں ادھر گیا تھا نا ایلو سی پہ تو ایک زمین افثان کا فرق ہے وہاں کا انفرسٹرکچر ہم تو جا نہیں سکتے ایلو سی ہم تو نا کیبل وائر کے ترو جاتے ہیں وہ تو بھائی روڈ آتے ہیں یہ کی چیز ہے دیکھیں جنہوں نے ویزٹ کیا جنہوں نے انڈین ٹیچر سے پڑھا جنہوں نے تھوڑا سا بھی سٹڈی کیا اور ان کے سسٹم کو سمجھا جمہو میڈیکل کالیج کنہوں نے بات کی تو آئیڈیا ہوتا ہے ہمیں یہاں پہ جب کنسیپٹی یہ دیا جائے گا جی بہت ظلم ہو رہا ہے وہ وہاں پہ جونس ہے وہ لوگوں کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے لاکڈون ہے آپ بتا رہے ہیں کہ کنگ ایڈورڈ سے زیادہ جونس ہے وہاں پہ جونس ہے سسٹم ہے وہ بہتر ہے یہی چیز ہم پاکستان میں کیسے لاسکتے ہیں پاکستان میں یہ سر ہم ایسے لاسکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں ابھی بھی آن لینڈ جو ایڈوکیشن سسٹم وہ وہ ورک کر رہے ہیں سپوس کریں میں نے کچھ عرصہ نیئر پیر سے پڑے جو کہ سب سے اچھی ہے مطلب کہ ہمارے پر ویب سائٹ لیکن وہ یہ اتنا پرائیویٹ پیسہ لیتے ہیں یہ لوگ یہ عام لوگ اس کو نہ افورڈ نہیں کر سکتے وہ کہتے کہ ہم نے یہ بنائی ہے دور دراز کے علاقے جس طرح ہمارا مکران سائٹ ہو گئی ٹیبل ایریاز ہو گئے سہوت کے ہو گئے بلوچستان کے کے پی کے فاتح کسی طرح نظرن ایریاز ہو گئے جی بھی تو یہ جو ہماری ایسی ہے نا یہ ویب سائٹ ان کو حکومت سپونسرشپ کرے ان کو پیسہ دے مطلب کہ وہ نہ پروموڈ کرے اور ایسی ایک نہیں کئی ویب سائٹس ہونی چاہیے ایک ایشو ہو رہا تھا دیکھیں لیٹس پوز یہاں سے کچھ میں میں ہوں میں جو انسا انڈیجیلی چاہتا ہوں کہ جاؤں کشمیر میں یا آن لائن وہاں پہ کوئی سیٹ اپ لگاؤں وہاں پہ سٹوڈنٹس کو پڑھاؤں ایون سیندھ کی اگر بات کریں سیندھ کی بات کریں وہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ میں نے ویزٹ بھی کیا اور کوشش کی کہ وہاں پہ آن لائن جو سکول کا کوئی ایک ایڈوکیشن سسٹم بنایا جائے وہاں پہ تو انٹرنیٹ سرویس ہی نہیں اس طرح سے موجود کشمیر میں انٹرنیٹ سرویس ہی نہیں موجود کیسے آن لائن ہم سسٹم پروائیڈ کریں گے گورنمنٹ کو نہیں چاہیے پہلے ہم کنیکٹ دو کریں دنیا کے ساتھ بازوئی نا یہ جو مطلب کے دنیا جتنے آگے چل رہے ہیں دنیا چل رہے ہیں نے کیسی صدی اور ہم ابھی بیسویں صدی میں رہے ہیں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے تو ہماری حکومت چاہتی نہیں ہے جو ہمارا یہاں پہ سسٹم ہے الیکٹیبلز کا جس جس علاقے میں ہمارے سردار ہیں جگردار ہیں وہ چاہتے نہیں ہیں ہمارے یہاں کی یوت ایجوکیٹ ہو کیونکہ جیسے یوت ایجوکیٹ ہوگی تو وہ تو ان کو پارلیمنٹ میں کہے گی کہ آپ ہمارا یہ کریکلم کو ڈیزائن کرو ایسے بنو سب کچھ اب تو یہ ہونے سے اور پھر ہم اپنے رائٹس مانگیں گے کیونکہ ابھی تو کچھ لوگ جو میرے جیسے لوگ ہیں وہ تھوڑا بہت کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ایجوکیشن چاہیے ہمیں بہتر میڈیکل کالیجیز چاہیے ہمیں ہیلتھ چاہیے تو ہمیں تو اگتار کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو اس کے کہنے پر کام کر رہا ہے لیکن جب اوورال ایجوکیشن آجے گی پھر بچہ بچہ ڈیمانڈ کرے گا یہ بتائیں آپ نے انڈیا کے ٹیچر سے پڑھا پاکستان کے ٹیچر سے تو ابھی آپ پاڑی رہے ہیں ڈیفرنس کیا آپ کو لگا کیا فرق محسوس ہوا ٹیچر میں ان کے پڑھانے کے طریقے میں سر آپ نے یوں دیکھیں جو گوگل کا سی او ہے ٹویٹر کے ہو گیا کوکا کولا کے ہو گیا جتنے بڑی ملٹی نیشنل کمپنی آپ دیکھیں نا یہ وائلڈ بینک کا صدر سب انڈیاں وہ سب انڈیاں ہیں تو انڈیاں میں بیسک فرق ہے ان کے ہائی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ جو انہوں نے نائنٹی فیفٹی میں انہوں نے ایجاد کر دیے جو ان کا نائی پہلا آئی آئی ٹی کی شاید آئی آئی ٹی جن کا ان کو کہتے ہیں انڈیاں انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی وہ ایک نہیں ان کا کئی انسٹیٹیوٹ ہے میں پوچھ رہا ہوں ٹیچرز میں کیا فرق ہے پڑھانے کے طریقے میں دیکھیں ہمارے یہاں پہ تو یہ ہے کہ فزیکس کمیسٹری تو ہم ویسے ہی بھاگتے ہیں کہ بھائی یہ تو پڑھنا ہی نہیں ہے تو وہ میں نے سنا ہے کہ اتنی فالورشپ ہے ان کی اور لوگ انہیں ایسے کمیسٹری فزیکس ان سے پڑھ رہے ہیں جیسے کوئی کہانی سن رہے ہیں سر جو کہ اس میں بنیادی فارک ہے انڈیاں کے جو ٹیچر ہیں وہ انہیں ریسارچ بیس سٹیڈی کرتے ہیں ہمارے رٹا سسٹم میں جو کہ ہمیں انگریز چھوڑ گیا تھا ہم اسی کے اوپر کیم نے انڈیا نے اسی میں اپنی کوشنہ وہ انہیں تبدیلی لائے اور انہوں نے اپنی جو ان کی نیشنل لائنگویج ہے ہندی انہوں نے اس کو پروموڈ کیا ہے اسی طرح انہوں نے ملک کا نیشنل کریکولم وہ ڈیزائن کی ہمارے مال میں کیمرے سسٹم ہو رہا ہے آکسفرڈ کا بچہ ہو رہا ہے جو گورمنٹ سکول ہے جیسے ہم اس کی اپنی صاحب بندی کم بس کم ایجوکیشن میں ختم نہیں کریں گے ہم اس وقت تک کمیاب نہیں ہو سکتے کشمیر کے سوڈنٹس کیا سوچتے ہوں گے اور ابھی میں نے آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ وہاں پہ کشمیر یہ کہا جاتا ہے انڈیا سائٹ کشمیر میں کہ ان کے حق نہیں دیے جا رہے وہاں پہ تین آئی ای 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 ایس جو وہاں کے ایک بڑا کمپیٹیٹیو ایکزام دوتا ہے اور اس کے بعد وہ کلیر ہوتے ہیں وہ تین سوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے کلیر کیا آئی ای 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 سار یہ کیسی بات کرتے ہیں میں تو نا قدر رضی اللہ شہاب کی بات کرتا وہ بھی کشمیری صدرتی تھا اس نے تو اس وقت انڈیا کے دور میں کراس کیا تھا جو کہ ہمارا جو اکوپائیڈ کشمیر ہے ان کی یوت ان کی وہ ہم سے زیادہ سٹیبل ہیں انفرسٹر کے حوالے سے ایڈوکیشن کے حوالے سے سب چیز کے حوالے سے بس کیونکہ ایک وہ ہے انٹرنیشن وہ ہے لابی ہے انہوں نے ہمیں کٹھے رکھنا نہیں دونوں ہم سیاہ ملکوں کو انہوں نے اچھے تعلقات ان لوگوں نے ہونے نہیں ہونے دینا تو ایک انہوں نے ہائی لیٹ ایشو رکھنا ہے وہ جو بھی بنا لیں اور شہد یہی لنک کرتا ہے ایڈوکیشن سسٹم سے کہ ہمیں ایڈوکیشن اسی لیے نہیں شہد دی جا رہی ہمیں اسی لیے جن سے اویر نہیں ہونے دیا جا رہا تاکہ ہم سوال نہ کریں آپ اس کے اوپر وائنڈ اپ کرتے ہوئے کیا کہنا چاہیں گے کچھ نہیں کہا اچھا کیا آپ وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہنا چاہیں گے میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں بہتری کے لیے کیسے آواز اٹھا سکتے ہیں کیسے پاکستان کی پبلی کو اویر کرتے ہیں سر ابھی اسی ٹائم نوجوان کا یہ کام ہے کہ وہ سب سے پہلے شہور حاصل کرے سب سے پہلے وہ اپنی اسی سب کنٹیننٹ کی ہسٹری کو پڑے تو وہ یہ پڑے کہ غلام مانگان دور میں ہمارے اوپر کونسی مسلط پلیسیاں تھی وہ تھی غلام قوم کے لیے محکوم اب تو ہم ازا شہری ہیں اب تو ہمارا کنون ڈھانچہ سب کو چینج ہونا چاہیے لیکن انڈیا اس کو اس نے چینج کر دیا ہے جمادی بنتے ہم اپنے نوجوانوں میں جو اشتیال ہے اس کو ختم کر کے ان کو شہور دیں ان کو اچھا ایک وہ منظم طریقے دیں ان کو سٹیڈی ملائیں ان کو اپنے ملکی نیٹورک ملائیں ان کو ایک قومی سوچ دیں یہ نہ ہو ایک بڑی انٹرسنگ بات ہے کہ ہمارے پالیٹیشن کبھی جو ان سے بجلی کے اوپر ہڑتال کرتے ہیں کبھی توہینے رسالت کے اوپر ہڑتال کرتے ہیں اچھی بات ہے مذہب کے حوالے سے اگر کوئی کسی کو ہڑت کرے گا تو اس کے اوپر دھکت ہوتا ہے کبھی ہم جو ان سے وہ پانی کے اوپر ہڑتال کرتے ہیں کبھی کسی چیز کے اوپر پروٹیسٹ کرتے ہیں کبھی یہاں پہ یوت کو اس لیے کیوں نہیں کٹھا کیا جاتا کہ بھائی ایڈیوکیشن سسٹم بہتر کرنا ہے یہاں پہ پروٹیسٹ کر دو گورنمنٹ کے گینز کبھی اس لیے کیوں نہیں کٹھا کیا جاتا کہ اون لائن ایڈیوکیشن کو پرموٹ کرنا ہے سب یوت آجیں اور یہاں پہ ہم پروٹیسٹ ایسے ایڈیوکیشن سسٹم کے حوالے سے ہم پروٹیسٹ کیوں نہیں کرتے اب یوت کی اویرنیس کے حوالے سے پروٹیسٹ کیوں نہیں کرتے سر یہ دیکھیں نا کیونکہ یہ سارے مسئلہ ہیں جزوی مسئلے کلی مسئلوں پہ یہ کبھی ہمیں نہیں آنے دیں گے کیونکہ اگر یوت موتید ہو گئی وہ جو اس کا مین مسئلہ اس پہ کٹھے ہو گئی تو ان کو جواب دینا پڑے گا جب جواب دینا پڑے گا تو ان کو کام کرنا پڑے گا تو اسی لیے یہ انتشار یہ پھلائی رکھنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں سوسائیٹ ڈیوائیڈ رہے ہیں بندے ڈیوائیڈ رہے ہیں موتید ہونا جو اصل ایشوز ہیں ان کے اوپر کوئی بات ہی نہ کرے یہ سب سے مین چیز ہے جب تک مین ایشوز کو ہائی لائٹ اونا ڈسکس نہیں کیا جاتا مولک میں ترقی میرا بھی یہی کہنا ہے جو میجر ایشو ہے میرے خیال سے پاکستان کا سب سے میجر ایشو یہی ہے کہ ایڈوکیشن سسٹم میں بہتری لائی جائے لوگوں کو اویر کیا جائے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ میرے بھائی شکریہ سر اسلام علیکم آپ کا نام اسمان آپ کا نام محمد زنیر اکرم کیا کرتے ہیں آپ میں جنرلسٹ ہوں اور میں یوٹیوب بغیرہ بھی کام کرتا ہوں اسی حوالے سے آپ کیا کرتے ہیں میں او لیولز کیمسٹری پڑھاتا ہوں آپ ٹیچر ہیں جی جی تو بڑا اچھا لگے گا آپ سے بات کرتے ہوئے ٹاپک ہی ہمارا ایڈوکیشن کے ریلیٹیڈ ہے اون لائن ایڈوکیشن کی اگر بات کریں آپ کیمسٹری پڑھاتے ہیں مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کیا اون لائن بھی آپ کے سٹوڈنٹس ہیں پھر اس کے بعد آگے ایساس تو ایسے ایکسپیرینس ہے آن لائن ٹیچنگ کا لیکن ابھی فی الحال آن لائن ٹیچنگ میں نہیں کر رہا لیکن یہ ہے کہ اگر آپ آن لائن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے بکوز آپ کی ایکسپنسز بہت زیادہ ہیں تو آن لائن ایڈوکیشن میں تھوڑا سا ریلیف مل جاتا ہے بچوں کو خاص طور پر اگر ہم بات کریں بلوچستان کی سندھ کی کشمیر کی مطلب ایسے ایریاز کی جہاں پہ یونیورسٹیز ایس اچ نہیں اتنی یونیورسٹیز نہیں جتنی ہونی چاہیے سٹوڈنٹس کو مشکلات آتی ہیں وہاں پہ ہم ایڈوکیشن سسٹم کو کیسے لے کے جا سکتے ہیں اگر کشمیر کی بات کریں ابھی آپ نے کمیسٹری کا بتایا کہ آپ پڑھاتے ہیں کمیسٹری پڑھاتے ہیں فزیکس والا ایک یوٹیوب چینل ہے انڈیا کا وہ آن لائن ایڈوکیشن کشمیر میں پروائیڈ کر رہا ہے انڈیا سائٹ کشمیر میں اور بھی بہت سے ایسے سیٹ اپ ہیں جو وہاں پہ کر رہے ہیں ہم یہاں پہ کیوں نہیں کر سب سے بڑا ایشو سریع ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ انٹرنیٹ فسیلیٹیز اتنی زیادہ نہیں ہے خاص کر کے اگر آپ نوردن ایریاز میں جاتے ہیں تو وہاں پر یہ بہت زیادہ ایشو جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے بچوں کو اور ازیو نو کہ کوویڈ کے دور کے اندر جب آن لائن ایڈوکیشن آئی تھی سب سے زیادہ ایشو یہ ہی آیا تھا کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ فسیلیٹیز بہت زیادہ جو ہے وہ تم تھی اور فر دات ریزن پلس گیجٹس ہمارے پاس موجود نہیں تھے سمٹیم ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو گیجٹس یوز کرنا نہیں آتے اور یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ وہ لیک کرتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ جو کہ اس پہ سب سے پہلے گورنمنٹ ڈیول پر فوکس کرنا چاہیے اس چیز پہ فردر ایڈوکیشن آگے کنٹینیو پروسیڈلی ہوتی ہے اور ہم لوگوں کو ایڈوکیشن کو پرموٹ کرنا چاہیے ہم نے جو آن لائن ایڈوکیشن ہے اس کا سٹرکچر ہی نہیں سیرے سے بنایا ہوا آپ نے بولا ظاہری بات ہے انٹرنیٹ نہیں ہے تو آن لائن ایڈوکیشن کا کنسیپٹ ہی نہیں آتا ہم نے ایسے ایریاز میں انٹرنیٹ کیوں نہیں پروائیڈ کیا اس کے علاوہ اگر بات کریں نیبر کنٹری کی انڈیا کی وہ آن لائن ایڈوکیشن کے تھو مطلب اتنی بڑی یہ بات دی ہے وہ کیسے انہیں ایڈوکیشن پروائیڈ کر رہے ہیں وہ بہت ہلکی کسٹ پہ بسیقلی دیکھیں یہ گورنمنٹ لیول پہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو ایڈوانس تیکنولوجی کے ساتھ خود کو جو اپگریڈ کرنا چاہیے پاکستان کے اندر اگر نوٹ کیا جائے جیسے ہی کوویڈ آیا تھا تو میں نے یہ فیل کیا تھا تو میں نے فیل کیا تھا کہ جو پرائیوٹ ٹیچرز ان کو پریزنٹ نہیں کر رہا رہا تھا لیکچرز اور فر دیکھ ریزن کچھ سکھا جائیں تاکہ سٹوڈنٹ اس سے انگیج ہوں بہت زیادہ کیونکہ اس طرح چیزوں کو پرموٹ کیا جائے تو زیادہ بہت رہے آپ جرنلیسٹ ہیں آپ مجھے بات کریں آن لائن ایڈوکیشن کو کیوں نہیں پرموٹ کر رہے ہم دنیا جہان کے ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں روٹی کپڑا مکان کو ڈسکس کرتے ہیں کرپشن کو ڈسکس کرتے ہیں بہت سی چیزوں کو چور میں چور کو ڈسکس کرتے ہیں ایڈوکیشن بیسک نیڈ نہیں کسی بھی کنٹری کی ڈیویلپمنٹ کے لیے پہلی بات آپ کہہ رہے ہیں آن لائن ایڈوکیشن کو پرموٹ نہیں گیا جا رہا میرے خیال سے ایڈوکیشن کو ہی پرموٹ نہیں گیا جا رہا جب آپ سکھا دیں گے کسی بچے کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے کرٹیکل ٹھنکنگ کیا ہوتی ہے یا کسی کے پیچھے لگ کر ٹرکی بٹی جس کو کہتے ہیں اس کے پیچھے لگ کر فیصلے نہیں کر دیں تو پھر وہ بچے خود سے فیصلے کرتا اور جب وہ خود فیصلے کرے گا اور دیکھے گا کہ ہمارے ملک کا نظام کون چلا رہے ہیں تو پھر وہ ان کے خلاف ووڈ دے گا وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے خلاف اس طرح لوگ پڑھے لکھے لوگ سامنے اس لیے وہ ایڈوکیشن ہی نہیں پرموٹ کرے آن لائن تو بات کی بات ہے پہلے فیجیکل ایڈوکیشن پرموٹ ہو جائے پہلے بیسک لیول پہ تو ہم لوگ اپنی نیسیسیٹیز پوری کر لیں اس کے بعد آگے آن لائن کی طرف یہ بہت ہی زیادہ سیریس انہوں نے جو انسا ٹاپک ہے یا جو بات ہے کی ہے کہ پہلے ہم ایڈوکیشن کی اہمیت کو جان لیں پھر ہمیں پتا چلے گا کہ آن لائن ایڈوکیشن بھی کچھ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ورک کرنا ہے کیوں نہیں ہم پبلک یوت کی اگر بات کریں خاص طور پر کیوں نہیں اس کے اوپر فوکس کر رہے نہیں ای تنگ یوت میں تھوڑی اویڈنس ہاری ہے آپ دیکھتے ہیں کہ فیس بک انس گرام کافی زیادہ گن بھی ہے لیکن کئی نا یوت خود سے بھی سیکھنے کی کوشش کر رہی ہیں بہت چیزیں جو آپ کو مجھے ملا اس نے بولا کہ انڈیا کے چینل ہیں وہاں سے ہم تیاری کر سکتے ہیں ہمارے یہاں پہ اگر خود ٹیچر بنائیں ان کا ریوینیو بھی جرنیٹ ہوگا پاکستان میں ڈالر بھی آئیں گے اور سٹوڈنٹ کو بھی فائدہ ہوگا کر رہے ہیں آہیستہ آہستہ ہونی چاہیے کیونکہ ایک بندے نے سٹوڈیو بنانا چاہیے ایک پلیڈفرم دینا چاہیے یوت کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم پاکستانی قوم کی بات کریں ہم نیبر سے جو بھی کنٹریز ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہی ہیں ان کی اچھی چیلوں کو کیوں نہیں دیکھتے یہ کیوں ہمیشہ نیگٹیو چیز کیوں اٹھا نہیں ایسی بات نہیں میرے خیال سے جو آپ کا سسٹم ہے نا وہ اس وقت یہ نہیں دیکھ رہا پہ جو ہے مجھے بتائیں سب سے پہلے کشمیر کی بات کریں بلوچستان کی بات کریں سندھ کی بات کریں آپ لگتا ہے کہ وہاں پہ اتنی یونیورسٹیز ہیں جتنی ہونی چاہیے وہاں کی عبادی کے لئے سارجی دیکھنے جو آپ بات کریں آپ نے بہت بہت دور کی کر دی ہے ٹھیک ہے یہ ایک بڑی لانگ ڈیویٹ ہے ایک مقصر سے ٹائم میں اپنی ساری چیزیں بیان نہیں کر سکتے کہ کشمیر کے کیا آلات ہیں پاکستان کے اندر جو نظام تعلیم ہیں اس ملک کے اندر اگر 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 یقصہ نظام تعلیم آکر قرآن نہیں دے سکے تو آپ سمجھ دیں جو 1947 سے پہلے جن لوگوں نے جن قبیلوں نے ہمارے ابو اعداد نے ٹریولنگ کی آزادی کے لیے آج سنتالی سار آج دن تک آپ کو آزادی نہیں مل سکی آپ چھوڑ دے ایڈکیشن بہت دور کی بات ہے یہاں پہ ڈیلی ویجت پہ لوگ خود بھوک نہیں ہوگی کھانا پورا مکمل کھا لے گا اسے پتہ میرا روٹی روزی کا مسئلہ نہیں ہے پھر آگے سوچے گا ہمارے حکمران جو موجود ہے سابقہ 47 لے کاجازم چھوڑ دیں کاجازم لیاکت دیر خان جو معاملات ہیں آج